اپنے اس مہتپونڈ بل پر مجھے اپنی بات کہنے کا موقع دیا میں سب سے پہلے تو اس سنسودھن کا سمرتھن کرنے کے لیے آم آدمی پارٹی کی اور سے کھڑا ہوا ہوں سر لیکن یہ سرکار جب پچھڑوں کے ہیت میں کوئی بات کہتی ہے ان کے منتری اور تمام سانسد پچھڑوں اور دلیتوں کے ہیت میں تمام یوجنائیں لاغو کرنے کی بات جب کہہ رہے تھے تو مجھے ہسی آ رہی تھی مجھے ہسی آ رہی تھی ان کی کارپلالی کو یاد کر کے یہ وہی بھارتی جنتہ پارٹی ہے یہ وہی بھارتی جنتہ پارٹی ہے سر جس کے راج میں اتر پردیش کے اندر آدیت ناج جی کی سرکار میں پچھڑا برگ آیوک کی ریپورٹ ہے یہ کیا ہو رہا پھر میں بیٹھ جاتا ہوں انہیں کو بولنے دی جاتا یہ کیا کر رہے ہیں یہ لو پلیز پلیز آپ بولی راستی پچھڑا برگ آیوک کی یہ ریپورٹ ہے جس میں یہ ساتھ طور پر کہا گیا ہے پائیس ہجار سکشک انہتر ہجار سکشک بھرتی میں پائیس ہجار نوکریاں پچھڑے برگ کے لوگوں کو بلنی تھی ان کو ماتر تین دسملو آٹھ پرتیسط آرچھن دیا گیا ان کی اٹھارہ آنا نوکریاں خالی یہ حقیقت ہے سر راستی پچھڑا برگ آیوک کی ریپورٹ ہے دوسرا سر بات یہاں پر ہو رہی تھی منڈل کمیشن کا سپورٹ کیا منڈل کمیشن کا سپورٹ کیا ارے سدن کے اندر تو کم سے کم جھوٹ مت بولو آپ کا اکیہاس ہے سورگیہ ویسونات پرتاب سنگی کی سرکار نے جب منڈل کمیشن لاغو کیا تھا تو آپ کمنڈل لے کے نکل گئے تھے پورے دیسے کمنڈل لے کے نکل گئے تھے اور اس کمنڈل میں بھی آپ کیا کر رہے ہیں پربو شری رام کے نام پر مریادہ پرشتم بھگوان شری رام کے نام پر جو مندر بن رہا ہے اس میں چندہ چوری ہو رہی ہے اور کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے آج منور جس اتر پردیس کا میں رہنے والا ہوں وہاں پر بہرائیچ کے اندر دلیت کا بچہ گھوڑی پر چاہتا ہے اس کو پیٹ کے لہو لہان کر دیا جاتا ہے اس اتر پردیس میں ہاتھ رسکران دھوتا ہے رات کو دھو بجے ایک دلیت کی بیٹی کو جلا دیا جاتا ہے اسے اتر پردیس میں بلیہ کے اندر جیو برکا سپال جو پچھلے برکا ہے اس کو ساری سرکار کے سامنے سیوں کے سامنے ایس جی ایم کے سامنے اس کی ہتیا کر دی جاتی ہے سن آج یہ حالت ہے ان کے راجوں میں کیا ہو رہا ہے میں دکھانا چاہتا ہوں گجرات کے اندر موچھ رکھنے پر دلیت کی ہتیا ہو جاتی ہے موچھ رکھنے پر دلیت کی ہتیا ہو جاتی ہے آپ کے جہاں جہاں آپ کی سرکاریں ہیں جہاں جہاں آپ کے راج میں بھارتی جندہ پارٹی کی جہاں سرکار ہے وہاں دلیتوں کو پچھڑوں کو سو سٹوں کو دبانے کا کام آپ نے کیا ہے اور میں آپ کے مادیم سے مانگ کرنا چاہتا ہوں سر ان سے مانگ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر واسطوں میں آپ دلیتوں اور پچھڑوں کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ پچاس پرتیسط کی جو آپ نے سیما ہے اس سیما کو بڑھانے کا بھی آپ بلنے کے سنسط کے اندر آئیے ورنہ یہ دکھاوا ماتر ہوگا آپ ایک چھوٹے سے گھر میں پانچ سو لوگوں کو رہنے کے لیے تو کہہ رہے ہیں لیکن رہنے کی کوئی ویوستہ نہیں کر رہے ہیں یعنی آرکشن جب تک آپ اس کی سیما نہیں بڑھائیں گے تب تک آپ کا یہ دکھاوا ماتر ہے یہ OBC سنسودھن بل جو آپ لے کر آئے ہیں یہ اتر پردیس کے چناؤ اترہ کھنڈ کے چناؤ اور باقی راجیوں کے چناؤ کو دیکھ کر لے کر آئے ہیں آپ کی منسہ کوئی پچھڑوں اور دلیتوں کو ان کا حق دینے کی نہیں ہے میں مانوار آپ کے مادیم سے بدانا چاہتا ہوں اسی صدن میں اسی صدن میں سر اسی صدن میں ایک ماننی صدست نے پرائیویٹ میمبر بل پرستت کیا تھا ویجے سائیل اٹی جی نے اور انہوں نے کہا تھا پچھڑوں کا آرکشن سنسد اور ویدھان سوا کے اندر بھی ہونا چاہیے تھا بھارتی جنتا پاٹی نے کھلے آم اس کا ویروت کیا اسی صدن میں وہ درہ کاروائی ویجے سائیل اٹی کے پرائیویٹ میمبر بل پر آپ بات کرتے ہیں آپ پچھڑوں اور دلیتوں کے ہتکی بات کرتے ہیں تو میں مانوار یہ کہنا چاہتا ہوں خاص طور سے اتر پردیس میں ایسا راجی ہے میں آج صبح آ رہا تھا مجھے پتا چلا گینگیسٹر بنا رہے ہیں گینگیسٹر بنا رہے ہیں بل پر بل پر بل پر انکانٹر کر دینا تھا انکانٹر کر دینا پندرہ مقدمہ لکھ دیئے سر پندرہ مقدمہ میرا جنم کیا ہے اپنات کیا ہے میں نے چندہ چوری کا مددہ اٹھایا پچھڑوں کی بات آپ کر رہے ہیں جو کسان جو کسان آندولن پہ آٹھ مہینے سے بیٹھا ہے وہ بھی پچھڑے برگ سے ہے سر اس کو حق دیجئے دنیواد سنجے سنجھ جی دنیواد سنجے سنجھ جی انکلوڈ کرنا سر انکلوڈ کرنا سر جو اس دیش کے پچھڑے برگ کے لوگ مہگائی سے پریسان ہے ان کی نوکریاں چلی گئی ان کو حق دیجئے ان کا سر کرونا کی مہاماری سے ان کی کمر ٹوٹ گئی پچھڑے برگ کے لوگ بہت پریسانی میں ہیں تکلیف میں ہیں اگر اگر ان کی پیڑا کو آپ سمجھنا چاہاتے ہیں تو ان کو حق دیجئے اتر سنجے سنجھ جی سمجھ سمجھ ہمارا 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 ہے